بسم اللہ الرحمن الرحیم منتلی آور ٹائم مختلف امپلائیز کا شیٹ میں کس طرح سے مینٹین کریں گے اور اس میں کنڈیشنل آور ٹائم کو کلکولیٹ کریں گے یعنی ایک گھنٹے سے اگر زیادہ ہوگا آور ٹائم یعنی دو گھنٹے سے اگر اوپر ہے تو آور ٹائم بنے گا یہ کمپنی کا رول ہے اس حساب سے فارمولا پلائی کرنا ہے کسی کا اگر ایک گھنٹے کا اگر ٹائم ہے تو اس کا کوئی آور ٹائم تو اس کا فارمولا ہمیں اس طرح لگانا ہے کہ ہم آور ٹائم لکھیں اگر اس کی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے نو گھنٹے ہے تو آور ٹائم نہیں ہوگا دونوں طریقے میں بتا دوں گا اور اگر نو گھنٹے کے علاوہ دو گھنٹے اوپر ڈیوٹی سے ہو رہے ہیں دس گھنٹے تو پھر آور ٹائم لکھا ہوا آئے گا اور اس کا منتلی ریکارڈ مینٹین کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں مایکروسوف ایکسل کو اپن کریں گے ایڈوانس میں لائک کر لیں جو فضل دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر اور اس کے لیے ہم یہاں ایک سیریل بنائیں گے اور سیریل کے ساتھ ڈیٹ ٹھیک ہے جی یہاں پر منتلی بنا رہے ہیں تو ون سے لے کے اس کو نیچے ڈرائگ کر لیں گے سیریز آپشن میں جاتے ہیں یہاں فل آپشن سیریز اور ون سے لے کے ٹھارٹی تک جو ہے وہ ڈرائگ کر لیں دیں جون کا ہے اچھا روگ میں ہم نے کلک نہیں کیا یہاں سے فل آپشن سیریز کولم ٹھارٹی اوکے اور اسی کے ساتھ اب ہمیں ڈیٹ انٹر کرنی ہے جس منتل کی آپ بنا رہے ہیں وہاں تک آپ ڈیٹ لکھی بھی لیا ہے اچھا ٹھارٹی تک ہم نے ڈرائگ کر لیا لیکن اس میں سٹرڈے سنڈے کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ڈیٹ چاہیے ڈرائگ کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ جائیں گے سیریز اور یہاں پہ ڈیٹ آپشن میں ویگ ڈے کلک کریں گے تو جہاں سٹرڈے سنڈے وہ اس کی پہ جائیں گے ٹھیکے جی تو جہاں جیسے یہاں پر ابھی ٹینڈ آف جون ہے سٹرڈے سنڈے ٹویلیف کیے جون تو وہ ہائیڈ ہو گیا اب یہاں پر آ جائے گا ان یہاں پر آ جائے گا آؤٹ یہاں پر آ جائے گا آورز اور یہاں آ جائے گا اٹی ٹھیکے جی اس کو کیپٹل میں کرنا ہے سب کو تو کیپٹل کرنا ہے یا پروپر کرنا ہے فرس کیپٹل باقی سمال وہ بھی کر سکتے ہیں انٹر یہاں سے میں کنٹرول آر اور اس کا فارمولا لنک ختم کروں گا کاپی اور یہاں سے کروں گا پیسٹ ویلیو اور اس کو میں ڈیلیٹ کروں گا اب اس کو سلاک کریں گے لائن سینٹر بولڈ اب فارمولا فرسٹ ہمیں ہورز میں لگانا ہے اور جب ٹائم ان آؤٹ ہو تو یہاں لکھا ہوا ہے وہاں بلینک رہے تو اس کے لئے ہم ایف کنڈیشن یوز کریں گے ان والا سیل جو آرہا ہے فرسٹ اس کو سلاک کریں گے برابر ہے بلینک دو انواٹیٹ کاما تو ہم نے کہا یہاں بھی بلینک کریں دو انواٹیٹ کاما نہیں تو بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن میں ہم نے آؤٹ ٹائم کو مائنس کریں ان ٹائم سے اور یہاں اس کا بریکٹ اور یہاں اس کا بریکٹ کلوز کیا انٹر تو اب اس کو بھی نیچے ڈریک کریں گے ٹھیک ہے جی اب جہاں تک منت انڈ وہاں تک اس کو رکھیں گے واقعی جو ہے یہاں سے ہم ڈیلیٹ جولائی آ رہا ہے جون لاسٹ یہاں تک آ رہی ہے اور کنٹل مائنس کر دیں گے اس راو کا ختم کریں گے ڈیٹ اپ اور سیم اب اوٹی کے لیے ہمیں فارمولا یوز کرنا ہے آؤٹ ٹائم میں نے بتایا ہے کمپنی کے لیے اگر دو گھنٹے سے زیادہ ہوگا تو آؤٹ ٹائم مانے گا اگر کوئی ایک ہنٹہ اوپر دے رہا ہے تو ان کو کوئی آؤٹ ٹائم نہیں تو فارمولا اس طرح سے ہمیں اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے اب اس کے لیے ہم یوز کریں گے equal if اور یہاں پر فرسٹ اس سیل کو چیک کریں گے اگر یہ برابر بلائیں گے یہ اس لیے ہم کر رہے تاکہ یہاں zero یا error لکھا ونی آئے تو ہم نے کہا یہاں بھی بلائنگ ہو جائے پھر کمپا if بریکٹ اوپن کے بعد آورز کو ہم نے کہا مائنس کریں اور ٹائم فارمولا یوز کریں گے وہ یہاں بریکٹ اوپن ایٹ آورز جسٹ انڈر ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہاں پر آٹھ گھنٹے کے لیے مسترہ لکھیں گے اس کو ایٹ آورز ایٹ کوما منٹ زیرو اور سیکنڈ زیرو بریکٹ کلوز گرہ ایٹر ایکوال ہوتا ہے ٹائم اب کس کے گرہ ایٹر ایکوال ہوتا ہے تو کمپنی کے لیے دو گھنٹے سے زیادہ ہوگا تو آور ٹائم بنے گا تو ہوتا ہے ٹو زیرو زیرو منٹ اور سیکنڈ اور یہاں کر دیں گے اس کا بریکٹ کلوز کوما پھر اس کے بعد اسی کو سیلیک کریں گے آورز کو اور مائنس کر دیں گے آگین آٹھ گھنٹے ٹھیک ہے جی تو ہوئی ایٹ آورز زیرو منٹ اور زیرو سیکنڈ بریکٹ کلوز اور یہاں پر کوما آدھر میں ہم نے کا ویلیو ایف فالس میں زیرو ہو جائے اور یہاں پر ہمارا اس ایف کا بریکٹ کلوز کر دیں گے اور پھر جو دوسرا ایف ہم نے اوپن کی ایف اس کا بریکٹ کلوز انٹر اور ڈریک کریں گے جہاں تک یہ فارمیٹ آپ نے بنایا ہوئے ٹھیک ہے اب ٹائم اور اس کا جو فارمیٹ ہے یہ یہاں پر ہر منٹ اوٹی جو آر ایس کو چینج کرنے کے لئے نمبر سیکشن ٹائم فارمیٹ میں آنسر چاہیے اور یہاں سیکشن میں کسٹم کسٹم میں سکرول کریں گے یہاں پر سیلیک کریں گے آور منٹ ٹھیک جی آور اور سیمی کولن کے ساتھ ایم ایم اوکی تو یہ دیکھیں یہاں پر اب دس بجے آئٹ بجے آف کیا تو دس گھنٹے ہوگی دو گھنٹ ان کا آور ٹائم اگر دس گھنٹے سے کم ٹائم ہے یعنی یہ سات بجے چلے گئے میں آئنی ٹائم یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو زیرو ہوگیا کوئی آور ٹائم نہیں ڈیوٹی انکی نو گھنٹ ہے لیکن کمپنی اگر جن کا آور ٹائم دو گھنٹے سے زیادہ ہوگا تو ان کا آور ٹائم بنے گا وانا زیرو ہو جائے گا تو یہ کنڈیشنل آور ٹائم کی کلکولیشن اس کے اندر مجھے بتانی تھی تھی اب چاہ رہا ہوں کسی کہ شوٹ ٹائم آٹھ گھنٹے پورے نہیں تو کلر سا ہائیلائٹ ہو تاکہ اس نے ڈیوٹی پوری نہیں کری اگر یہ سات بجی جگہ فرس کلنے چار بجے چلے گا تو چار بجے آرہے چھ گھنٹے آرہے تو شوٹ ٹائم کم آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اس کو بھی چیک کیا جائے ان کا ریکار جائے کلر میں ہائیلائٹ ہو رہا جن کی شوٹ ڈیوٹی آرہی ہے تو اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے اس کو سیلیک کریں گے کنڈیشن کو جہاں تک یہ فارمٹ بنایا ہو ہم نے اس کو سیلیک کریں گے اور میکسیمم جو ہوگی سیون پوائنٹ فائف نائن یعنی کسی کی ایک منٹ بھی کم ہوا آدھے گھنٹے سے ڈیوٹی کا تو ان کی کلر میں ہائیلائٹ ہو کر آجائے کنڈیشن یہاں پر ٹھیک یہ یہاں پر آئے گا اور اس کے ساتھ پھر ہم یہاں پر اس کا کلر کیا رکھنا ہے کسٹم فارمیٹ فیل ریٹ کر لیے ریٹ زیادہ صحیح فونٹ بولڈ اور یہاں سے کل لیں گے اس کو وائٹ اپلائی کریں گے اور اکی ٹھیک جی اب اگر میں یہاں ٹائم ان کا بڑھا دیتا ہوں یعنی آٹھ گھنٹے سے زیادہ ہوگی تو پورے ہوگئے اگر انہوں نے شورٹ ٹائم کر رہا ہے کہ ساڑھے پانچ بجے آف کر دیا ساڑھے ساتھ تو ان کا شورٹ ٹائم آگیا لکھا تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ کس کا ٹائم شورٹ ہے تو آپ یہاں پر کنڈیشن دے سکتے ہیں اس کی ٹھیک جی اور جس کا ٹائم دو گھنٹے سے زیادہ ہوا ڈیوٹی سے آٹھ گھنٹے یعنی گیارہ گھنٹے یا دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے تو ان کا آور ٹائم لکھا آ جائے کہ ان کو آور ٹائم دینا ہے دیکھیں گیارہ گھنٹے دی آٹ گھنٹے ڈیوٹی تھی ایکسٹر ان کا ھوٹی بن کے آگیا یہاں پر اب اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے کیونکہ یہ بلینگ میں فارمیٹ ہمیں دینا ہے تو یہ دونوں آٹ نی ہوں گے تو فارمولا ہم نے اس طرح پلائی کر رہا یا بلینگ کی لکھا شو رہا ہوگا جب ہم انٹری کریں گے ڈیٹا اگر شورٹ ٹائم ہے تو آٹومیٹک کلر سے ہائیلائٹ ہو جائے گا سیل اور جن کا آور ٹائم دو گھنٹے سے زیادہ ہوگا تو ان کا آور ٹائم لکھا جائے گا اب اس کو منتلی ریکارڈ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یہ تو ایک امپلائی کا ہوگی ہے اگر ہم اپنے آفیس کے اندر ہیں ٹائم کیپنگ کا ہمارا کام ہے ریکارڈ مینٹین رہا ہوں اور وہی نام جو گھ ہو جائے گا تو اس طرح آپ بنا سکتے ٹھک اس کو میں بولڈ کر رہا ہوں یہاں سے پڑھا کر رہا ہوں اور اس کو اور یہ رینج جو اور پوری اس کو سیلیک کریں جہاں تک آپ کی ورکنگ ہو رہی ہے اور ورکنگ کے ساتھ اس کو کریں گے اس کو یوس کر لیتے یہاں پہ اور یہاں سے اس کو یوس کریں گے ٹھیک ہے جی رو ہائٹ بڑھا لیتا ہے یہ طریقہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو یہ بنانا ہے ہر امپلائی کا پھر یہ ٹائم آپ کا continue ہو جائے آگے اب ڈریک کرنے سے پہلے ایک اور کام ہم یہ کر سکتے کہ اس کا اوٹی کا جو ٹوٹل آجائے ہمارے پاس تو ہم اس کے دو تین ٹائم ان آٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ تو ہمارا پورے امپلائی کا ٹوٹل کا آجائے کہ کتنے ان کے اوٹ ٹائم منہ مند کے اور یہاں پر اس کو ہم ڈریک کریں گے نیچے ٹھیک ہے جی یہاں پہ تیرہ گھنٹین ہم نے دی اور اس ہی فارمولی کو ہم یہاں سے بھی ڈریک کریں گے یہاں پانچ گھنٹین کا آور ٹائم ہو گیا اب ان کا جو بھی آور ٹائم منتلی بن رہا ہے ہر روزانہ کا آئین آؤٹ ہو رہا ہے تو ان کا منت کے آئین کا یہاں پہ ٹوٹل ہے تو یہاں پر ہم اس سیل کو سیلیک کر رہے ہیں مرچ نہیں مرچ نہیں کریں گے بلکہ دونوں سیپریٹ رکھنے تو یہاں پہ یہ سیل کو سیلیک کریں گے اور یہاں پہ اس کو سیپریٹ سیپریٹ رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم کر لیں گے اس کو آل بورڈر ٹھیک ہے جی ڈارک دینا ہے تو یہاں سے تھک بورڈر کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو بورڈر کر لیں اور یہاں سے اس کو بورڈر ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آ جائے گا انڈ آف مند کلوز بلکہ اس کو ہم ڈریک کریں گے تو یہاں پر میں اس کو انمرچ کر رہا ہوں اور اس کو یہاں سے جو ہے وہ ٹوٹل کر لیتے ہیں بس یہاں پہ ٹوٹل کیلکولیشن کلوزنگ مند کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جی کلوزنگ مند پہ ان کا پتہ جل جائے گا کیا ان کا رائے ٹائم وغیرہ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اس کو ٹھیک بورڈر کر لیتے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہم فارمولا یوز کریں گے اس کے لیے سم اور سم میں ہمارا جو بھی ٹوٹی کا ٹائم مند رہے یہاں اور ہمارے پاس F1 سیل ہے مرچ کی وی ایس وہاں تک سیلیکشن جاری F1 لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے ڈبل کلک F1 سے F20 F1 نہیں ہے فلکہ F26 کہاں سے ہے ہمارے پاس یہ ہے F5 تو یہاں پر ہم سکو سیلیک کریں گے تو یہ OT کی جو فس سیل ہے F5 سے F26 تک کی رنج اس کا ٹوٹل آ جائے گا اب یہاں پر آرٹ آرہ ہے ٹھیک ہے جی فورمیٹ یہاں بائی ڈیفول اپلائی ہو ہے تو اگر آپ کپس جیجیٹ میں آنسر آرہ ہو تو ہم کسٹم سیٹنگ میں جائیں اور یہاں سے یہ والا فورمیٹ دیں گے ایچ کولن ایم ایم تو یہاں پہ جو OT کا ٹوٹل ہے وہ آپ کے پاس آجائے پانچ اور تین آٹھ گھنٹے اب اسی طرح ہمیں اس کا بھی چاہیئے آور کا اس کے لیے فورمیٹ آپ کو چینج شننا پڑے گا سم آپ لگا سکتے لیکن سب میں یہ والا فورمیٹ پہ آنسر نہیں دے گا اس کو ہم سم کریں اور سم کے بعد ہم اس کو سلیک کریں گے اوپر جہاں سے ہمارے آور کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ٹھیک جی یہاں سے سلیک کریں گے اس کو اور یہ ہمارا ای فائف سے ای ٹوینٹی سیکس بریکٹ کے لوس انٹر یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ٹوینٹی فورمیٹ یہاں پہ اس طرح نہیں آرہا تو آپ یہ والا فورمیٹ دیں گے ٹھیک جی اس کا بڑا بریکٹ آور اور کولن ایم ایس ٹھیک جب آپ اپلائی کریں تو یہ فورمیٹ آپ دینا سیکنڈ نہیں چاہیے تو سیکنڈ کو آپ کلیر کرنے کیلئے یہاں سے ایس کو ریموف کر دیں بس یہ بڑا بریکٹ میں آور اور کولن کے آپ اپنے حساب سے کر سکتے بیس میں نے کئی دفعہ بتا دیا کس طرح سے کیلکولیشن ہوتی ہے کاؤن جیسے آپ اس کی سیریل جہاں تک ڈیز آرہے وہ کاؤن کرنا ہے بریکٹ کلوز اور انٹر بائیس دن بن رہے بائیس دن کے بعد اس کو ملٹی پلائے کر پی کے حساب صاحب اس کی کیلکولیشن کر سکتے پھر اوٹی کا جو پی ہوگا آپ اوٹی کا پی کر سکتے کمپنی کے الگ الگ رول ہوتے ہیں کتنا آور پی کرنا ہے پر آور تو آپ اس حساب سے دے سکتے اس کے ٹوپک بھی میں اپنے شاہر اسلام ویڈو چینلل پر اپلوٹ کریں وہ بھی دیکھ سکتے اب مجھے امپلائی کے مختلف یہاں پہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے فران کے بعد کوئی اور امپلائی میں لسٹ بنی ہوئی ان کے نام کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں اس کو سلیک کروں گا اتنی جو میں ٹوٹل اور یہ ایک امپلائی یہ دو یہ تین یہ چار جتنے امپلائی کے ریکارڈ آپ کو بنانے continue آپ پوری شیٹ کو اس طرح سے لاز سکتے ہیں نام میں ریلسٹ بنی ہوئی آٹومیٹکلی وہ سارے نام آپ کے امپلائی آتے رہنگے اس طرح یہاں department وائز company name وائز اپنی مرجن سینٹر دے امپلائی کر سکتے باز اب آپ یہاں پہ کیا کرنے دیں فارمولا جو ڈرائگ ہوا تو یہاں پہ یہی وائلی کلکولیشن آپ کی آرہی ہوگی جو ہم نے فرس میں لگائی تھی اچھا یہاں سے ہماری کلکولیشن جو میں نے ڈیلیٹ کر دی تو آپ آپ کو ان آؤٹ والا سیکشن جو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو میں کنٹول زی بیک کر رہا ہوں میں یہاں سے یہ ٹائم میں ڈیلیٹ کر دیا تھا آپ کو سیم ان آؤٹ ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ فارمولا رہے گا اس طرح یہ دیکھیں سیل کا تو پھر آپ اس کو سیلیک کر کریں چار جتنے امپلوائز تک آپ کو لے جانے وہ آپ کنٹینیو کریں اور اب آپ یہاں پہ جو بھی ان آؤٹ کریں دیکھیں فارمولا آپ کا ہر سیل میں آ رہا ہوگا ایف ٹو ہوتا ہے فارمولا ایٹیٹ کے لیے دیکھیں جب ڈرائگ ہوا تو یہ سیلس کے اوپر سیلیکشن میں آگئے پھر آور پہ آئے تو یہ سیلس کی سیلیکشن میں آگئے جن ایف ٹائم ہی ناوٹ ہوگا اس حساب سے ان کی خود بخود منتلی کلوزنگ میں ٹوٹل اوٹی آور ٹائم سب لکھا آ جائے گا آدھر شورٹ ٹائم ہو گیا تو آٹھ گھنٹے یہاں پر ان کا لکھا آگیا آٹھ گھنٹے کوئی آور ٹائم نہیں بنا یہاں پہ یہ گیارہ بجے آئے گیارہ بجے کے بعد یہ گئے ہیں دس بجے تو ہم نے یہاں پہ چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا آب یارہ گھنٹے اور ان کا یہ آگیا آگیا آب یہ آئے صبح آرڈ بجے ایک دفعہ یعنی آپ یہ بنائیں گے اس کے بعد صرف آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو خود بخود یہاں سب کا ٹوٹل آتا رہے کتنے گھنٹے بن رہے کس کے کتنے گھنٹے سب یہاں آتا رہے گا مند کی آئند کلوزنگ میں اور کسی کا ٹائم شورٹ ہے کوئی جلدی چلا گیا تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر خود بخود کلر سے کنڈیشن ہائلائٹ ہو کر آ جائے تو اس طرح اب آپ یہاں پر ان کا آور کم کر دیں جیسے یہ چار بجے چلے گئے تو سات گھنٹے دیں خود بخود آور شورٹ ہو گئے اور یہاں پر مند کی آنڈ بھی جگہ جہاں پہ سسٹم کو آپ کو آفیس ہو گیا سکول یونیورسٹی کالیج کئی بھی آپ کسی جگہ پر تو یہ لازمی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے جاننے والے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکے اور بغیر کسی دکت خود سے کام کر کے سارا فارمیڈ وہ سوفٹیئر کی طرح سبڈیٹ کریں اور ساری کلکولیشن خود اینڈل کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو بھرپور اس طرح آپ کے لائکس بھی آنے چاہیئے جو فرص دیکھیں چینلل کو سبسکرائب کر رہے ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ